سوچ رہے ہیں وہ جو غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اس کا بھی سوچ رہے ہیں اور کرونا کی وبا کا جنگ بھی فرنٹ فٹ پہ لڑ رہے ہیں اور اس کی پوری ٹیم اس عید کے موقع پہ ہم نے جیسے کہا ہے ہم نے عید ایک تو سادگی سے منائی ساتھ ہم نے اس عید پہ ہم گھروں میں نہیں بیٹھے ہم ہر جگہ پہ جا رہے ہیں کیونکہ کرونا وبا ایک خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے اور اگین عوام جو حکومت کے ایسو پیز ہے اور خاص کر جو عید کے حوالے سے ہم نے کہا ہے ہم بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ خدارہ یہ کرونا وبا یا یہ وائرس ختم نہیں ہوا یہ ہمارے درمیان ہے اس میں پوری دنیا میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس کا واحد علاج اختیاط اختیاط اور اختیاط ہے اور سماجی دوری ہے جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اور آج آپ کو لوگوں کا بلانے کا مقصد یہ امرجنسی میں کہ تاکہ آپ لوگوں کے ترو ہم عوام سے یہ اپیل کریں کہ خدارہ اختیاط کریں آپ لوگ بالکل نارمل نہ لے اس چیز کو کرونا وبا کو اور یہ خطرہ کوئی ٹل نہیں چکا یہ خطرہ جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو چکا اور میں آج آپ کے سامنے جیسے میں نے کہا کہ ہم وزیرالہ محمود خان صاحب کے قیادت میں خود فرنٹ لائن پہ ہیں آج ہمارے خیبر پختونخواہ کے چیف سیکٹری ڈاکٹر قازم نیاز صاحب رات کو دو بجے ان کا ٹیسٹ آیا ہے اس کو کرونا وائرس پازٹیو آیا ہے اور انفارچونٹلی اس کے بیٹے ڈاکٹر کو بھی جو وہ ڈاکٹر ہے اس کو بھی پازٹیو آیا ہے کہ پچھلے جب سے یہ کرونا وبا آئی ہے ٹونٹی فور سیون وزیرالہ محمود خان صاحب کے قیادت میں انہوں نے دن رات ایک کر کے کام کیا ہے اور یہ ہمارے تمام صبح اور ہم سب کے لیے آنکھیں کھولنے کا مقام ہے کہ یہ جو کرونا وبا ہے یہ یہ نہیں دیکھتے ہمارے منسٹرز کو پہلے ہو چکا ہے کرونا ہمارے چیف سیکٹری صاحب کو ہو گیا اور لوگوں کا آپ کے میڈیا کے میرے بہت سارے بھائیوں کو ہو گیا اور اس موقع پہ ابھی میری اس کے ساتھ بات ہوئی ہے اپنے چیف سیکٹری قازم نیاز کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر پہ اپنے آپ کو کارنٹائن کر لیا اور اس نے ابھی مجھے اس عظم کا اظہار انہیں کیا کہ میں گھر پہ بیٹھ کر سارے کام کروں گا اور انشاءاللہ تعالی جب تک جان میں جان ہے میں اپنے صبح کے لیے جو میری ذمہ داری ہے وہ میں نباؤں گا تو میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سے اور آپ سب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر قازم نیاز اس کے بیٹے اور اس طرح ہمارے جتنے بھی صحافی برادری کے بھائی ہیں ہمارے سیول سوسائٹی کے لوگ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی پاکستانی ہیں کرونے و با کے حوالے سے ان کا جو جو ان کو پوزٹیو آیا اللہ تعالی پاک ان کو صحت دے اور اس موقع پہ ابھی توڑی دیر پہلے مجھے پتا چلا نائنٹی ٹو نیوز کے سینئر صحافی فخردین کا میں نے ایچ ایم سی خود ڈاکٹر شہزاد ڈائریکٹر سے میری خود بات ہوئی ہے ممتاز بنگش کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہے وہ وہاں پہ سولیٹ ہے بیٹ نمبر تری پہ اور اس کی حالت اللہ تعالی اس کی اوپر میں سب سے دعاوں کی اپیل کر رہا ہوں کہ اس کے لئے بھی دعا کریں اور اس کے لئے جو بھی ضروری اقدامات حکومت خیبر پختل خواہ ہمارے ڈاکٹرز ہمارے پیرامیڈک سٹاف اس کا خیال رکھ رہے ہیں اور تمام بیماروں کا ہم خیال رکھ رہے ہیں لیکن ایک دوسری بات بھی میں اس موقع پہ کروں گا کہ اس عید کے موقع پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا عید سے پہلے میں نے بقیدہ یہ پیغام دیا تھا میڈیا کے طرف کہ ہمارے خیبر پختل خواہ میں جتنی بھی سیاحتی مقامات ہیں چاہے وہ گلیات ہیں چاہے وہ کاغان ناران ہیں چاہے سوات ہیں چاہے دیر کے علاقے جتنی بھی سیاحتی مقامات ہیں وہ سارے بند ہیں وہاں پہ میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہاں پہ جانے سے پرہیس کریں کیونکہ وہاں پہ ہوتل ریسٹورنٹ جتنی بھی وہ ہے وہ بند ہیں وہاں پہ نہ جائیں میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ پکنک کا وقت نہیں ہے یہ ہم جتنا بھی سماجی دوری پہ عمل کریں اس وقت یہ بہت ضروری ہے اور اس عید کے موقع پہ اپنے میڈیا کے بھائیوں کو اس وقت آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ میسیج کنوے کر دیں خیبر پختوخہ کے توام عوام کو کہ کرونا وابا میں خدارہ سماجی دوری پہ عمل کریں ہمارے وزیرالہ صاحب نے تمام انیسٹرز ایڈوائزرز اور سپیشل ایسسٹنٹس اور حکومتی لیول پہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں سب کو کہا ہوا ہے کہ اس میں اختیاط کریں اپنے حجروں میں اختیاط کریں ملنے جلنے میں اختیاط کریں اگر ہم اس توڑے سے عرصے میں ایک دوسرے سے گلے نہ ملے ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائے اور وہ جو اسو پیس جو حکومت نے دیئے تو انشاءاللہ اس کرونا وائرس کو ہم شکست دیں گے اور میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اگر عوام نے قیبر پختلخواہ کے عوام نے حکومت کے وضا کردہ جو ایک دامات ہے جو ایس او پیس ہے اس پہ عمل نہ کیا تو اس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ اس صوبے میں کرونا وبا کے تعداد بڑھ جائے گی اور یہ آپ کے سامنے ہیں اور اس پہ پھر ہمیں نہیں نہیں بالکل ایسا نہیں ہے چیف سیکٹری صاحب کو کل سیکنڈ لیف ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کی توڑی سی اس کو علامات ظاہر ہوئے اس نے فوری طور پر ٹیسٹ کرایا اور رات کے دو بجٹ ٹیسٹ آیا جس میں وہ پازٹیو آیا اور دوسرا یہاں جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم سارے جب بیٹھتے ہیں جب میٹنگز کرتے ہیں ہم ایس او پیس کا مکمل خیال رکھتے ہیں اور جو سماجی دوری ہے اس کو ہم نے اختیار کیا ہوتا ہے یہ صرف میڈیا کے لیے یہ جو ہے نا میں نے وہ کر دیا دیچے کر دیا کیونکہ ہمیں سماجی دوری کا ہم خیال رکھ رہے ہیں آپ لوگوں نے بھی ماس پہنے ہوئے تو ہم اختیاری تدابیر پر حکومت لیول پر بھی خیال کر رہے ہیں آپ لوگوں کا بھی ہمیں خیال ہے میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں میڈیا کو بلا ضرورت ان دنوں میں اور اگر بلاؤں بھی تو پھر اس میں سماجی دوری کا میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بھی یہ کہوں گا کہ میرے ہمارے لیے آپ لوگ کی زندگیہ بھی بڑی قیمتی ہے اس وقت تو اس کے اوپر آپ بھی عمل درامت کریں حکومت بھی کر رہیے عوام سے بھی عمل جل کر یہ اپیل کرتے کہ وہ بھی کریں اختیار دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤ ہمارے وزیرالہ محمود خان صاحب ہمیشہ فرنٹ لائن پہ لڑنے والے ہیں اور انہیں کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ مجھے کرونا وائرس ہو جائے گا یا اس کی ٹیم ہم سب نے یہ خیال نہیں کیا جو ہوگا ہم اس کے لیے منٹلی طور پر تیار ہے ہماری زندگیہ اپنے عوام کی زندگیوں سے زیادہ ضروری نہیں ہے اور نہ اس سے زیادہ اہم ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کوئی کرفیو اور نہیں ہے اور نہ اس پر ڈسکشن ہوئی ہے اور نہ اس طرح ہے ہاں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ لاکڈاؤن کا تو اگر لوگ عوام انیس سو پیس پہ عمل نہیں کریں گے جو حکومت نے واضح کیا جو مرتب کیے ہیں جو ہم دیلی کے بنیاد پہ بتا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے اگر یہ نمبر زیادہ ہو جاتا ہے کرونا کی وبا زیادہ سپریڈ ہوتی ہے تو پھر تو ہمیں مجبورن سٹیپس اٹھانے پڑیں گے تو اسی لیے میں بار بار عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اختیاطی تدابیر اختیار کریں حکومت نے جو نرمی کی ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ کرونا وبا ختم ہو گیا یا کرونا ختم ہو گیا کرونا بالکل موجود ہے کرونا ایک حقیقت ہے جسے ایک ہی حل ہے پوری دنیا میں ہم سے زیادہ تر اقیافتی ممالک میں آپ دیکھیں اختیاط 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 اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو آپ میرے سامنے کوئی بتا دیں دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر میں آپ کے سامنے یہ کہوں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہماری ساری چیزیں اگر آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں تو اٹلی جیسا ملک جہاں کا ہیل سسٹم ہیل کیئر سسٹم کس مقام پہ تھا وہ بھی چوک ہو گیا ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سو فیصد جس طرح کا وباہ ہے جس میں پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے اس میں اللہ کے فضل و کرم سے میں آج یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ خیبر پختونخواہ میں اس طرح کے حالات نہیں ہیں وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز ہمارے جو ہیروز ہیں ہمارے پیرامیڈک سٹاف ہماری ٹی بی عملہ وہ فرنٹ فوٹ پہ اس وقت اپنی جانوں کی تحفظ سے زیادہ وہ اپنی عوام کی تحفظ اور اس میں لگی ہوئی ہے تو یہاں تک کہ ہم یہ کہے کہ جی یہاں پہ خیبر پختونخواہ میں کوتہ ہی کمیہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے جیتنا بڑے وبا کے صورت میں لیکن یہ میں آپ کو تفصلی دے رہا ہوں کہ اس وقت تک اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایسی میجر کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہماری ہیلتھ کیئر میں پروائیڈ میں جو ہم پی پی پیز اور وہ ساری چیزیں شروع شروع میں ظاہرہ وہ یقدم آیا تو اس میں پھر ہم نے انڈی ایم اے اور پھر ہمارے جو خیبر پختونخواہ کے ڈپارٹمنٹ ہمارا ہیل ڈپارٹمنٹ ہمارے ریو ڈپارٹمنٹ انہوں نے خود آرڈر پریس کیے اب وہ سارا چین ہے اور جس طریقے سے وہ چیزیں آ رہی ہیں پی پی پیز اس طریقے سے ہم تقسیم کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ وزیرالہ محمود خان صاحب کے قیادت میں ہم نے ٹونٹی فور سیون کام کیا یہ آپ لوگ کے سامنے ہم نے کبھی اس چیز کو اگر آپ کسی ایک آسپٹل کی بات کرتے ہیں تو آپ اس آسپٹل پہ لوڈ بھی دیکھ لیں اس آسپٹل پہ اس طرح کی وبا کے حوالے سے جہاں پہ پوری دنیا تیار نہیں تھی اس میں اگر آپ پاکستان کی بات کریں گے اور پھر خیبر پختنخواہ کی بات کریں گے ہمارے جیتنے وسائل ہیں اس میں رہ کر اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت ہمارے آسپٹل ہمارے ڈاکٹرز ہماری تی بی عملہ ہماری ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ ہماری ریلیف ڈیپارٹمنٹ وہ فرنٹ لائن پہ ہیں برپور کوشش کر رہے ہیں اور یہ ہم نے کوشش کرنی ہے اور انشاءاللہ ہوتا اللہ جب ہم سختی کرتے ہماری ڈیسٹرکٹمنٹ سختی کرتی ہے تو پھر وہ ویڈیو چل جاتی ہے سوشل میڈیا پہ کہ جی وہاں پہ دیکھیں اتنا ظلم ہو رہا ہے حالانکہ بات اتنی سی ہوتی ہے کہ ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ ایس او پیز جو حکومت نے واضح کیے اس پہ مل درامت کرے تو ہم دونوں جنگ لڑ رہے ہیں تو اس لیے انشاءاللہ اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے ہماری جو ہیلڈ کیر سسٹم ہے وہ ماشاءاللہ اس وقت جو ہے نا اس میں کوئی ایسا مسئلہ سامنے نہیں ہے دیکھیں وزیر سید صاحب بھی انسان ہیں دیفنیٹلی اس کے بھی جو ہے نا وہ ہے کام وہ کر رہے ہیں اور جہاں تک ٹیلی فون نہ اٹھانے کی اس کی بات آپ بار بار کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی اوپر ریسپونسیبیلیٹی بھی اتنی بڑی ہے اس نے ہر جگہ میٹنگز بھی ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہسپیٹلز کا اس دن مردان بھی گئے تو کوشش کی جا رہی ہے ہیومنیلی جو پوسیبل ہے وہ ہم کر رہے ہیں جی ہے کوئی بس تھانکیو ویری مچ ربان